جان لیوہ کرونا وائرس یورپ میں خوف کی علامت بن گیا خطرناک وائرس سے دن بہ دن ہلاکتوں اور متاثرین کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا انڈونیشن وزیر ٹرانسپورٹ بھی کرونا کا شکار ہو گئے امریکی صدر بچ گئے دنیا بھر میں کرونا کے سائے مزید گہرے ہو گئے 151 ممالک میں دنیا بھر میں کرونا سموات 5835 تک جا پہنچی خطرناک وائرس نے یورپ کو ٹارگٹ بنا لیا محلق وائرس سے اٹلی میں مزید 175 افراد موت کے موں میں چلے گئے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 1441 ہو گئی جبکہ 4000 سے زائد مزید نئے کیس سامنے آ گئے اور وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 20000 سے تجاوز کر گئی دوسری جانب سپین میں 63 افراد لکمہ اجل بن گئے فرانس میں 91 اور ہالنڈ میں 12 امواد ہوئی برطانیہ میں ایک ہی دن میں 10 افراد ہلاک ہو گئے ہلاکتوں کی تعداد 21 ہو گئی چین میں صرف 11 نئے کیس رپورٹ ہو ہوئے ادھر ایران میں مزید 97 افراد جان کی بازی ہار گئے جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد 611 تک پہنچ گئی سعودی عرب میں وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 103 ہو گئی بھارت میں بھی 100 سے زائد افراد جان لے وائرس کے شکنجے میں آ گئے انڈونیشیا میں کرونا سے پانچ افراد لکمہ اجل بن گئے جبکہ انڈونیشیا وزیرے ٹرانسپورٹ بھی کرونا کا شکار بن گئے تاہم امریکی صدر ڈالنڈ ٹرمپ خوش قسمت ثابت ہوئے اور ان کے ٹیسٹ نیگٹیف آئے